اور دو کمیاں آدمی کے ہاں ہوتی ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے کوئی وعدہ کیا جائے کہ تم ایسا کرو تم کو یہ عطا کیا جائے گا اگر کوئی وعدہ ہو کہ تم یہ کام کرو گے تم کو یہ ملے گا کبھی یقین نہیں ہوتا ہے کبھی طلب نہیں ہوتی ہے کبھی یقین نہیں ہوتا معلوم نہیں کہ دیں گے کہ نہیں دیں گے اگر مثلا والدین بچے سے کہیں تم پاس ہو جاؤ گے تم کو فلانی چیز ہم دیں گے کھلو نہ لاکے دیں گے کبھی بچے کو یقین نہیں ہوتا ہے ہمیشہ سے وعدہ کرتے لیکن دیتے نہیں ہیں تو کبھی کیا ہوتا ہے وعدے پر یقین نہیں ہوتا ہے اور یہ یقین نہ ہونا عمل میں کمزوری پیدا کرتا ہے کبھی کبھی بے عمل کر دیتا ہے دو یقین تو ہوتا ہے نہیں جب وعدہ کیا ہے تو دیں گے لیکن مجھ کو نہیں چاہیے مجھ کو کچھ اور چاہیے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وعدہ اس پر یقین تو ہوتا ہے لیکن اس کی طلب دل میں نہیں ہوتی ہے تو یہ دو چیز ایسی ہیں جو آدمی کے عمل کو یا تو بہتر بناتی ہیں یا تو سست اس کو کر دیتی ہیں تو مومن کو چاہیے کہ جو وعدے اللہ رب العالمین کے ہیں نمبر ایک ان وعدوں کا یقین اس کے پاس مضبوط ہونا چاہیے دو ان وعدوں پر ان وعدوں کی یا اس عطا کی طلب بھی آدمی کے دل میں مجھ کو چاہیے کہ اللہ تعالی جب بھی وعدہ کرے تو اس کا یقین بھی ہو اور اس کی چاہت بھی دل میں ہو کہ مجھ کو یہ چاہیے جب یہ دو چیزیں زندگی میں آتی ہیں تو آدمی کے عامال عامال بہت قیمتی بن جاتے ہیں اس کے عمل کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے اور عمل میں جان پیدا ہو جاتی ہے لہٰذا کہا کہ جو انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے رمضان کے اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی ہے دو جو آدمی رمضان میں قیام کرے تراویح کا احتمام کرے عبادات کا احتمام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس پر کیا وعدہ اللہ کا اس پر یقین ہو اور اس وعدے کی چاہت اور رغبت اور طلب کے ساتھ ہو اللہ تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کرے گا اللہ تعالی کے وعدوں کی طلب اور اس کی رغبت انسان کے عمل کی لذت کو بڑھا دیتی ہے وعدوں میں یقین اور رغبت عمل کو بہتر بناتی ہے موسیقی موسیقی